ماتا بہت کرود ہوئی اور انہوں نے اپنے کو جلا کر راہ کر دیا سیر اس کے بعد وشنو بھگوان نے ان کے پتی کا اپنے صدرسن چکر سے ان کے پتی کا سیر سے دھر سے الگ کر دیا اس قرآن ماتا برندہ بہت دکھی اور ہو گئی اور انہوں نے اپنے کو اگنی میں سے جلا لیا اور ان کی راہ سے ایک رکش نکلا جس کا نام تلسی تھا پھر ماتا لکشمی نے اور سبھی بھگوان نے انہیں آشیروات دیا ان کو یہاں شیروات دیا کی وہ ہمیشہ سے پویت رہیں گی اور وشنو بھگوان کی کسی بھی پوجا جو بھی پوجا کی جائے گی اس میں جب تک تلسی کے پتے کا کو نہیں ڈالا جائے گا تب تک بھگوان وشنو اس پرسات کو گرہر نہیں کریں گے اس لئے تلسی ماتا کے پتے وشنو بھگوان کی پتے پوجا میں تلسی کا ہونا بہت زیادہ انیوار مانا گیا ہے اور اس کلیوگ میں سر شکتی شالی تلسی ماتا کو ہی بتایا گیا ہے اور تارن ہار سب کا کلیان کرنے والی ماتا تلسی کو سر شکتی شالی دیوی ہے اور تلسی ماتا کی کرپا سے سبھی کے گھر میں سکھ سمردی دھن ویبھو کی وردی ہوتی ہے تلسی پوجا پرتیک ستری کو کرنی چاہیے تلسی بیوہ کرنا چاہیے تلسی بیوہ کرنا چاہیے